مریشہ یہ فرمائی ہے کہ یہ واقعی کوئی دراد ہے الیکشن کے اوپر یا پھر نہیں صرف باتیں ہی ہیں جی گویارش ہے جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ ایک حکومتی اتحاد ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ایک کنوینینس کا اتحاد ہے جو کس وقت پی ڈی ایم کا ہے اگر دیکھئے یہ بلکل فطری اتحاد نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بلکل اکٹھے لانگ ٹرم نہیں چل سکتے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں کبھی ہوگا تو یہ تو بات فیکٹ ہے اور جس طرح میری کچھ عرصہ پہلے جناب آسل زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون میں پرامنسٹر صاحب سے ہوئی مریم نواز شیف صاحب سے ہوئی جو آپ کا میرا سب کی ایک فیکٹس ہوتی ہے کہ آپ سیاسی قائدین سے ملتے ہیں پلس جاننے کیلئے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں یا جس طرح سے حکومت چلی اس میں بس یہی ہے کہ یہ جوڑ توڑ کی حکومت ہے اور اس کو کسی طرح کھینچ کے انتخابات تک لے کے جانا ہے آسل زرداری صاحب یقینی طور پر بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کوچ پرسنی ایسپائر کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلی دفعہ پرامنسٹر فاکستان بنے اس کے لیے وہ تمام سیاسی آپشنز کو استعمال کریں گے اور یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان مسلم نیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر کچھ معاملات کے اوپر اختلاف ضرور ہے لیکن لڑائی نہیں ہے اختلاف کہہ سکتے ہیں اب لیکن یہ ابھی لڑائی میں تبدیل نہیں ہوا وہ سچویشن نہیں آئی جہاں یہ ایک دوسرے کو پبلکلی ڈیفیم کرنے لگ پڑے یا بھٹو بھلا کہنے لگ پڑے لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ اختلاف کی آخری حد تک تو تقریبا تقریبا پہنچ چکے ہیں لڑائی ان کی الیکشنوں میں ہو جائے گی لڑائی کی بات جہاں میں کرتا ہوں تو یہ نہیں کہ کوئی آپس میں گھتم گھتا لڑیں گے لیکن ایک دوسرے کے اوپر کھل کر تنقید بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے جو انتخابی سلوگنز ہیں ان کو چیلنج بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے رائیولز کے طور پر یہ الیکشنز کے اندر جائیں گے جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ کوئی انتخابی اتحاد اچھے ویسے یہ جو زرداری صاحب کا بیان ہے یہ انہوں نے دیا کیوں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستل مسلم لیگ نون کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو اس کے بعد جب زرداری صاحب کا یہ بیان آ جانا پھر ان کا لاہور میں بیٹھ جانا جس پہ میاں صاحب کو ریزرویشنز ہیں بہت زیادہ پھر وہاں پہ جو کیٹ ٹیک گورنمنٹ ہے اس سے سپورٹ حاصل کرنا پیپس پارٹی کا تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہے کہ اندر بہت کچھ پکر آئے اس وقت دیکھیں اب آسف زرداری صاحب کا دیرینہ تعلق ہے محسن نکوی صاحب کے ساتھ یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے اسی طرح محسن نکوی صاحب کا تعلق جہاں آسف زرداری صاحب سے ہے ان کا تعلق میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہے اور اگر دونوں سائٹس اس ارینجمنٹ سے فائدہ اٹھا رہی ہیں تو وہ تو مجھے کوئی اس میں انیویجول بات نہیں نظر آتی ہاں اتراز کرنے والے اتراز کر سکتے ہیں لیکن اس میں مجھے کوئی انیویجول بات نظر نہیں آتی ہاں یہ بات فیکٹ ہے کہ آسف زرداری صاحب مکمل انہوں نے خود کو لاہور میں ضرور پوزیشن کیا ہے گو کہ اس وقت وہ ملک سے باہر شریف لے گئے ہیں کسی ذاتی بسروفیت کی وجہ سے لیکن انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر لوگوں کو اٹریکٹ بھی کیا ہے اور زرداری صاحب کی جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں اور یہ انہوں نے دکھایا بھی ہے لیکن ایک بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کیلئے ایک چیلنج ضرور ہے وہ ہے پنجاب کے اندر ان کی پروپارمنٹ لیکن یہ جو زرداری صاحب نے فرمایا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب الیکشن ڈیلے کروانا چاہتے ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن جو میری ریڈنگ ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی الیکشن بہت زیادہ ڈیلے ہونے کے حق میں نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی بھی یہ ڈیلے کروائے گا الیکشن جس کی پوسیبلیٹی بائی دوئے ابھی تک ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہنڈرڈ پرسنٹ آج کے الیکشن اکتوبر میں یا سات نومبر کو ہونے جا رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا باتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ کو کچھ تبدیلی ایسی ضرور نظر آئے گی جس سے کوئی آئینی آپشن استعمال کر کے کچھ ایسا لیوریج لیا جائے کہ انتخابات کو اگلے سال کے شروع تک لے جائے جائے البتہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کرتا لیکن جلوت میں نہیں کرتے مولانا فضل احمان صاحب تو پارلیمنٹ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہونا چاہیے یہ فیصلہ جو بھی فیصلہ ہو اور آصفری زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے فیصلہ ہوئی لیکن نون لگ نہیں چاہتی میانواز شیر کو سوٹ نہیں کرتا یہ دیکھئے گزارش ہے چوئی صاحب پارلیمنٹ کے پاس بغیر آئین کا آرٹیکل دو سو باتیس استعمال کیے کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مدت خود بڑھا لے آرٹیکل دو سو باتیس ایک امرجنسی پروویشن ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس امرجنسی کو پروکلیم کون کرے گا اب میں صرف آپ سے چھوٹا سا ٹائم لوں گا کہ دیکھئے جو پروکلیمیشن آف امرجنسی ہے آئینی طور پر وہ صدر مملکت کا ڈسٹنکٹیو رائٹ ہے اس کی لینگویج ایسی ہے اس کے اندر صدر باؤنڈ نہیں ہے پرائم نسٹر کی ایڈوائز کے اور اس کی لینگویج یہ ہے اگر صدر مملکت کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ کر دیں گے اگر ان کو نہیں کوئی کہتا تو پھر ذرا مشکل ہوگی اب دیکھیں صدر صاحب حج پہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں اب صدر صاحب حج پہ چلے جائے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے صدر صاحب کیوں گے پیچھے صدر صاحب ہوں گے اپناہ صاحب یہ آہاں وہ ظاہر ہے اپناہ صاحب یہ واقعی کیوں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی بڑی جمہوری پارٹیوں کے ہوتے ہوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھے یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ایک بات اس میں ایڈ کرنے چاہوں گا کہ اگر صدر باہر جائیں اور چیرمن سینٹ ان کی جگہ پہ ہوں تو چیرمن سینٹ ان کے تمام اخترارات ایکسرائز نہیں کر سکتے آئین اور قانونی طور پر یہی ہے لیکن کوئی پچھلے ڈیڑھ سال سے پاکستان میں آئین اور قانون نہیں چل رہا نہیں آئین اور قانون کیوں نہیں چل رہا آپ جو ہے مطلب کہ ایک وہ ساٹھ دن والا معاملہ ہے اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں ہم نے آئین اور قانون سے بالہ تر کوئی کام کیا اور وہ ساٹھ دن کی بھی جواز بڑے کلیر تھی کہ اگر ہم خود حکومت میں بیٹھے ہوں گے نیچے الیکشن ہوگا تو وہ کہاں سے کوئی معنی کا اسی قسم کا جواز اور بھی پیش کیا جا سکتا ہے وہ بسنا کوئی نہیں ہے نہیں لیکن تو پھر تو لوکل بارڈیز کا الیکشن جو ہے وہ چھ مینے سبریم گورڈ کا ججمنٹ آگی انہوں نے پھر بھی نہیں رینسٹال کیا پنجاب میں پختونخواہ میں دو آدھار آٹھ میں کہتے ہیں ایکسٹینڈ کریے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم دیکھیں کراچی کا ایکشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے جو ہیں لوگ ہیں وہ غائب ہو گئے نہیں دیکھیں یہ جب ان کا پریزیڈنٹ سندھ کا یہ کہہ گا کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا تو بس یہ آئینی کانونی طریقہ ہے نہیں آئینی کانونی کہ پریزیڈنٹ خود بول گیا ہے کہ آپ نے جماعت سلامی کو ووٹ نہیں ڈالنا تو پیشے رہ گیا گیا بات تو یہ ہے کہ وہ تو کھڑا ہو اس کو تو کھڑا ہو گیا سب سے پہلے کہنا چیئے کہ امران غان نے کہا ہے ہم تو ووٹ ڈالیں گے جب وہ یہ خود کہہ رہا ہے پھر پیشے معاملہ وہ ایسی ختم ہو گیا دیکھیں آپ اقلاق کیا کہتے تھے کہ جوڈیشی کے اندر نظریہ ضرورت ہے پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نظریہ ضرورت نکل آئے گا نظریہ ضرورت تو کوئی نہیں آپ ٹائم پہ الیکشن ہو جائے گا نظریہ ضرورت تو ٹائم پہ الیکشن نہ ہوتا دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو امرجنسی والا پرویجن ہے اس کے اوپر ایک دفعہ کوشش ہو چکی اور وہ ناکام ہوئی ہے اور اس کے اندر بہت سارے اتحادی اس پر نہیں اگری کرتے تو یہ میرے نظریہ یہ کوئی ڈوے بل آپشن ہے ہی نہیں کوئی معاشی امرجنسی بھی نہیں ہو سکتی یہ جو ایکسینشن والا معاملہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ میں آپ کو باب دیکھیں کیونکہ ظاہر ای ایم ایف تو نہیں مان رہا اب ای ای ایم ایف نہیں مان رہا پاکستان کے اندر ایک معاشی امرجنسی کا خطرہ ہے اور اگر ایسی امرجنسی ہو جائے تب بھی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اگر الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو اس سے زیادہ ملک کے اندر ڈی سٹیبلیٹی آئی گی ہم سٹیبلیٹی کے لیے اور ڈی سٹیبلیٹی تو نہیں کر سکتے اور پھر یہ ہے کہ جتنی بائی لیٹرل ایجنسیز ہیں ایم ایف ایس سب کچھ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو لون جو ہے وہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ ابھی پہتے ہیں وہ ایکسپائر ہونے والی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوں گے اور فری این فیر ہوں گے اور جو جیتے گا اس کے بعد وہ اپنی حکومت بنائے اور یہ جتنا ہم نے آئین کے اوپر عمل درامت کی ہے ہم نے تو نہ کوئی آٹی ایس بٹھانے کی کوشش کی ہے نہ کوئی درنے دیئے نہ کوئی ایمپائر کی انگلی ہے نہ کچھ اور ہے اس کے بعد یہ باتیں جیب سے لگتی ہیں بہرحال ناظرین صاحبہ یہ فرمائے گا کہ اگر ٹائم پہ ہوں گے الیکشن تو پھر یہ ڈبیٹ کیوں ہو رہی ہے مولانا کیوں بول رہے ہیں آسف علی زرداری صاحب کیوں بول رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں دیکھیں یہ مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی مختلف سوچ ضرور ہوتی ہے لیکن بالاخر جو بی افنان نے بات کہی ہے میں بالکل افنان کی اس بات سے متفق ہوں کہ ہر سیاسی جماعت جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں خاص طور پر تو ہم تو پوری آئین پاکستان کے مطابق کونسٹیوشن کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ عمل درامت ہو اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن سے ہم نہ مو چھپایا ہے کبھی نہ مو چھپائیں گے ہم نے ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کل بھی عوام کے ووٹ سے ہم دیمارے پارلیمنٹ میں آئیں گے ایک منڈیٹ لے کر آئیں گے جس طرح آپ نے دیکھا کراچی میں لوکل باڈی الیکشنز ہوئے اور ماشاءاللہ کراچی میں میئر کراچی انشاءاللہ ایک جیالہ بن رہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے ہے آپ نے پی ٹی آئی کے لوگ لپیٹھ لی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی تو ایک سنامی جو انہوں نے اپنا نام رکھا تھا وہ وہی سنامی تھی جو پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ سنامی سب کو نقصان دے کر چلی گئی تو پی ٹی آئی کے لئے بچہ رہی ہے دو مہینے پرانی ویڈیو لگا کے آپ نے وہ کام چلا لی ہے پی ٹی آئی تو بچی نہیں کراچی میں کہا ہے پی ٹی آئی اس وقت کون ہے جو ایک ایسی تنظیم کے ساتھ سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرے گا جس نے فوجی تنصیبات پر حملے کیا ہوں آپ مجھے بتا دیں کون ہے جنہوں نے ان کے لیے گانے ترانے گائے عمران اسمائل جیسے لوگ انہوں نے چھوڑ دی پی ٹی آئی تو کون پی ٹی آئی بچی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب چیرمن جو وہ پی پی بس پارٹی کے ہوگا کیونکہ یہاں پر ترانے بچ گئے ہیں یا پر اٹیک ہو گئے ہیں تو اب اس کا فائدہ جو ہے اللہ معاف کرے ہم کبھی ایسا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے نو مائی جیسا واقعہ ہو کوئی بھی سیاسی جمہوری جماعت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس قسم کا واقعہ ہو یہ دل کو تکلیف دینے والی واقعات ہے نو مائی کے اوپر ہمارا دل آج بھی بہت دکھی ہے اور اس کو ہر لیمکہ اگر ایک اتحادی ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس تیزی سے کراچی میں ترقیاتی کام کیے ہیں جو ہماری ہسپٹلز کا نیٹ ورک ہے جو ہمارے روڈز کا نیٹ ورک ہے جو ہم نے انفرسٹرکچر بلٹ کی ہے جو ہم نے لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹیشن دی ہے یہ سہولتیں ہم نے عوام کو دی ہے لیکن ان کے لوگ زیادہ ہیں یہ سہن ورک ہے ہمارے پنجاب میں مجارٹی تھی 2018-18 میں حکومت بنانے دی گئی تھی یہ اس کو آپ آئین سے نا ریلیٹ کریں یہ جوڑ دور چلتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین جیسے تعلق نہیں ہے جوڑ دور ہو جاتی ہے لیکن جماعت اسلامی کے پاس کتنی نشستیں ہیں ہمارے پاس تو نشستیں ہیں کراچی سے ہمارے پاس ہمیشہ دونے ٹاکیز مل کے بنا سکتی بڑی آسانی تھا لیکن آپ نے ملے دی رہی ہمارے پاس کماری سے آپ لے لیں دسٹرکٹ ساؤچ سے لے لیں دسٹرکٹ پنیل سے لے لیں ہزار آتا ہے شاید ان کو دیکھتا ہے کہ وہ میر بن رہے ہیں لیکن نہیں بن رہے نہیں بھائی آپ سے نہیں بن رہے